بیٹا ہم غریب بہت ہیں میں خود گردوں کی مریض ہوں تو ادھر آٹا لینے آئے ہیں تو ابھی لیند پہ کھڑے ہیں بیٹا آزار روپے کا آٹا ہے وہ اتنا زلیل کر رہا ہے انہ لوگوں کو اسی کلمہ پاڑھ کے اس تو مگنا اسی نکندرت کے مگنا شرم بھی نہیں آتی کہ چوٹے چوٹے بچے تو دیکھو دیاری بلاوی ایک ہے آزار روپے کی ہے تین دیارے ہوگا تین دیارے لگاتا نہیں مر رہا دیجنل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں آج تو کچھ سادہ ہی منفرد ہے کیونکہ ایک طرف حکومت جو ہے عوام کو سستہ آٹا دے رہی ہے بلکہ مفت میں آٹا بانٹ رہی ہے اور دوسری طرف عوام کے مسائل ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ ان کو آٹا مل ہی نہیں رہا ہے وہ چار سے پانچ دن سے یہاں پر آ رہے ہیں لیکن ان کو آٹا مل ہی نہیں رہا ہے تو ان کو آٹا کیوں نہیں مل رہا ہے عوام سے ہی جانتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی ہے السلام علیکم جی علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا انکل جی کب سے آ رہے ہیں یہاں پر آٹا رہے ہیں تقریباً تین دیڑے ہو گئے تو کیوں نہیں آٹا مل گئے باس نام مرضی یہاں لینے کھلو کھلو کہ تقریباً تین دیڑے ہو گئے نہیں میں وزیراعظم کا اپیل کرنا بے کرنے اتنا ملک ہے اس کو کیوں مدنبارتے پہ ہو ترہ دیڑے ہو گئے لگا تار تھا نو اسی ایک ایک دیڑی بلاوی ایک ازار رپے کی تین دیڑے ہو گئے تین دیڑے لگا تار نہیں مل رہا اور لینہ باقریب ہونتی پر سو آجیں پاس دراما بنیا ہے تو سی اگر دیڑی دے جاندے تو زیادہ بہتر نہیں ہے جی وہ باس نا لالے سے چاہ گئے ہیں موک تاٹھا ہے لالے سے چاہ گئے ہیں کیا کری گے گریباً تو مار شدیا حکومت نہیں انہوں تین دار گیا تھا تین دیڑے لگا تار ہو گئے آ رہے ہیں باس آٹا نہیں مل رہا پیسو سے بھی نہیں مل رہا باس نا پیسو تو بھی نہیں مل رہا کیا کریں پیسے نہیں ہیں مطلب کیا کرتے ہیں سستہ ہو جائے اور کام آپ نے کہا رہے ہیں پیسے نہیں تائنی آپ نے کہتے ہیں نیدر آ رہے ہیں آئے وزیراعظم یا سب ایک بیٹھے ہیں کہتے ہیں فرید دے رہے ہیں اے باس اکور دیڑے کھانی چلائی تین دیڑے ہو گئے نہیں مل رہے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا علی نواز علی روزہ رکھا ہوئے الحمدللہ کتنے دن سے آ رہے ہیں آٹے کے لئے میں تو آج جی آیا ہوں تو آج جی آیا ہوں دن میں جس وقت میں دس لڑائی ہیں تو میں نے دیکھ لیا آٹے کے پیچھے ہوتے ہوئے کوئی کہتا ہے میں پہلے جاؤں گا کوئی کہتا ہے میں جا رہا ہوں ادھر کوئی پولیس والے مار رہے ہیں کچھ اٹھا کے لے جو 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 آگے جاتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں گریب بندے کا آئی کچھ نہیں باز یہ میں کہنا چاہتا باز رکھے سید کیا نام ہے آپ کا سید مار شاہ سید کتنے دن سے آ رہے ہیں آپ یہاں آٹے کے لئے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بہت زلیل رکھائے روزے بھی رکھائے لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ایسے تو دیاری بہتر ہے کہ جائے دیار لگائے اپنا آزار روپے کا آٹا ہے اور اتنا زلیل کر رکھائے نا لوگوں کو بہت لوگ بہت پریشان ہیں ان چیزوں میں یہ جو یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مہنگائی یہ جو بیٹھ ہیں نا بڑے بڑے ان لوگوں نے کروا دیئے زلیل ہم لوگ ہیں عوام ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ادھر بستر میں سویا ہوا ہے کون بڑے بڑے لوگ ہیں یہ شہباد شریف ہو گیا یہ عمران خان ہو گیا سب ہو گیا یہ اس طرح ہے سب اس طرح ہے تو سب لٹو رہے کرپشن والا سب مدری ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سامنے عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سب کو زلیل کر رکھا ہے جس کو میسے جائے نا اس کو بھی نہیں مل رہے جس کو میسے جائے نا وہ اس پہ بھی نہیں مل رہے جو ڈنڈوں سے مار رہے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بچے تو دیکھو آنٹی جی کیا کہیں گی بیٹا ہم غریب بہت ہیں میں خود گردوں کی مریض ہوں تو ادھر آٹا لینے آئے ہیں تو ابھی لیند پہ کھڑے ہیں بیٹا تو ادھر تو کوئی وسائل بھی نہیں ہے بس مزدوری میاں کرتا ہے خود میں گردوں کی مریض ہوں بیٹا بس یہی مسئلہ صبح کے کھڑے ہیں آٹا لیند پہ ملنے ہی رہا یہی مسئلہ ہے آتا لیند پہ ملنے ہی رہا بہت پرشان ہے کتنے در سے آ رہی ہیں یہ تو کافی دن ہو گیا ہے ادھر لیند پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہی کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا تو اتنی تنی لمبی لیند ہوتی ہے مریض ہے تو اتنا تو کھڑا نہیں بیٹا ہویا جاتا ہے کیا کرے اس مہنگائی کی اصل ذمہ دار کون ہے مجودہ حکومت یا پچھلے حکومت بیٹا ہمیں تو نہیں پتا بس یہی ہے پچھلی بھی حکومت کا دور تھا اب کبھی دور ہے یہی بیٹا مسئلہ ہے بس جو بھی ہے فرق یہی ہے پہلے تھوڑی کم مہنگائی تھی تو اب تو بہت بیٹا ختم ہو گیا ہماری بس یہ غریب انسان تو ختم ہو گیا اس وقت میرے سے دھیاڑی در مزدور موجود ہے جس نے اپنے اوزار بھی ساتھ اٹھائے ہوئے لیکن اپنے پیٹ کی خاطر مزدوری چھوڑ کر آیا اور یہاں پسے آٹا لینے کے لیے آیا اس سے بات کرتی ہے اسلام علیکم جی جی چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک ساتھ ماں ہو گئے نے مزدوری نہیں لگ رہی ہے یہ جیڑے تاجہ رہے ہیں یہ لیک کے اندر بھاڑ گئے نے امام ساری بار غریب تب کا مشہوم بچے سارے پھکے ترس رہے ہیں اوہ تندر بھائے کے کھا رہے ہیں ترسی بار کی کرنا ہے مزدوری نہ ملے گی ترسی کی کریں گے سارے بچے پھکے مرن گے ہسی یہاں پھکے مرن گے نہ پانی ملتا ہے نہ چائے ملتی ہے نہ سن کوئی چیز ملتی ہے ایسی سب دیتی مجبورہ ایسی پریشانہ یہ سن کار دیتا ہے امام نہیں کیتا ہے نہ غریب انج ہوندہ ہے یہ نہ جڑ بیٹھنے کھر سیتے انہ سن کار دیتا ہے یہ مزدوری اصل ذمہ دار کون ہے یہ نواز شریف ہو رہا شہباز ہو رہا غریب نہیں ہے غریب نے تو الٹا ہے چڑنے دے پہن غریب تو کام لیں دیں پیسہ تھوڑا دیں دیں غریب نے تو الٹا دے بیندیں بھائیے پاکستان پاکستان نہ روے یہ انڈیا اور انڈیا ہی بان جائے یہ سن مسلمان نہیں سمیدے یہ غیر مطب سانوان سمیدن لگتا ہے مسلمان سمیدے تواتی آئی یہ انہوں نے کلمہ نہیں سے داندھا انہوں نے سان دینا کیے یہ مسلمان انہوں نے بچے نہ دیں یہ ساس انہوں نے سادہ نہیں یہ ساس انہوں نے کسی ٹی پھین دا ساڑی ما دا ساڑی بچی دا نہیں یہ سات اسے کدھر جانا اسے پینے نہ لیں تو کام نہیں کرنا اسے تو کلمہ پڑھا نہ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے کلمہ پڑھا نہ لیا اسے کلمہ پڑھ کے اسے کلمہ پڑھا نہ لیا اسے کلمہ پڑھا نہ لیا اسے کلمہ پڑھا نہ لیا اللہ پاک انہوں نے حدیعت دے وے رب انہوں نے خوش رکھے اتنا ہوری بھی لے تڑھے ہیں تو اس دینا تا تکھاندہ رانا واتوی اسے بھک کے نام مرتے موسیقا